دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش کیا ہے آج کی بات میری بات آپ کی بات ہر کسی کی بات دیش دنیا گاؤں اتحاد ستہ سماد سنسکرتی میڈیا اور سیاست سب کی بات نیوز کلک کا ویکلی شو آج کی بات میرے ساتھ دوستو چنڈیگڑھ میں میئر کی چناؤں میں جس طرح کی کھلے آم دھاندھلی ہوئی تھی اس دھاندھلی کو ماننی سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ کے دوارا اس پر ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اور میئر کی چناؤں میں جو کینڈیڈ جیتا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا خیر اس نے تو پہلے اس ٹیپا بھی دیا تھا لیکن اب آم آدمی پارٹی اور کانگریس کا جو سنجکت امیدوار تھا کانگریس کے سمرتن سے جو آم آدمی پارٹی کا امیدوار جو کھڑا تھا کلدیپ کمار ان کو اب نیرواچیت کوششت کیا ہے ماننی سپریم کورٹ نے اور ایک یہ پہلو ہے ججمنٹ کا دوسرا جو سب سے مہتپونت پہلو ہے اور اس معاملے میں جو پریسائیڈنگ آفیسر ہیں پیٹھا سین ادھکاری مسٹر مسیح ان کا پورا نام ہے انیل مسیح صاحب انیل مسیح کو جس طرح سے گناہگار یا یوں کہا جائے کہ آروپی کے روپ میں ابھی چنہت کیا ہے سپریم کورٹ نے اور ان کے قلاب کارروائی کا ایک آدیش دیا ہے کہ کیسے ان کے قلاب کانونی کارروائی شروع کر دی جائے یعنی ان پر کانونی کارروائی اب چالو ہو جائے گی ان کو دنڈت کرنے کے لیے اگر ان کے سارے جو دوش ہیں سارے جو ان پر لگے آروپ ہیں اور جو پرثم درستی آمانی سپریم کورٹ نے مانا ہے تبھی ججمنٹ آیا ہے اس طرح کا ججمنٹ تو اس پر کارروائی اب پروسس اس کے لیے چالو ہو جائے گی دوستو یہ فیصلہ اس کی تعریف جو ہو رہی ہے ہر چھتر میں اس کی تعریف ہو رہی ہے ابھی ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی تعریف اس فیصلے پر نہیں دیکھی ہے لیکن شاید وہ بھی اس کو اپریسیٹ کریں گے کیونکہ اگر متدان کی پرکریہ میں کہیں بھی حیرہ فیری کی جاتی ہے تو وہ پورے دیش کے لیے غلط ہے اور ہمارے سمبیدھان کے لیے سمبیدھانک لوگتنطر کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے لیکن دوستو سپریم کورٹ کے تین ججوں کی جو بینچ ہے اس کا یہ فیصلہ اگر ہم کیول اسی سے خوش ہو کر بلکل سماپن کر دیں گے ساری اپنے افرٹس کو مان کر چلیں گے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر پورا سماج یہ مان لے گا کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹہ آ گیا اور اب الیکشنز میں گربڑی ہونا بند ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اوتارکیک ہے بلکل illogical ہے ہمارے دیش میں اور ہمارے جیسے انیک دیشوں میں دنیا کے جس طرح سے حال کے ورشوں میں electoral mal practices جس طرح سے چناوی تھاندھلی گربڑیاں بڑھی ہیں اس کو لے کر پوری دنیا میں چنتہ جائر کی جا رہی ہے یہاں تک کی جو اپنے آپ کو بہت سب میں شالین اور میچیور ڈیمکریسی کہنے والے اسٹیٹ ہیں نیشن اسٹیٹ وہاں بھی اس طرح کی گربڑیاں حال کے دنوں میں سامنے آ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا امریکی چناو میں بھی ایک دور تھا ابھی حال میں جب ہم لوگوں نے اس کو اخواروں میں پڑھا آئے میڈیا میں دیکھا آئے کہ امریکی چناو میں بھی دنیا کی بات اٹھی تھی اسی طرح سے دوستو ابھی پاکستان ہماری بگل میں ہے حالانکہ پاکستان کے ساتھ ہم عام طور پر بھارت کے لوگ اپنی ڈیمکریسی کی طلنا نہیں کرتے ہیں لیکن دوستو جیسے چنڈی گرب ایک بہت چھوٹا چناو تھا میر کا چناو تھا لیکن ہمارے ہاں ویدھان سبا کے چناو میں لوگ سبا کے چناو میں بھی دھاندھلی کے انیک معاملے سامنے آتے ہیں ترہ ترہ کے معاملے سامنے آتے ہیں لیکن ان کی پرتال ٹھیک سے نہیں ہو پاتی اور کاروائی بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتی کچھ ایک لوگوں کے خلاف کاروائی ہوتی ہے کچھ ایک کے خلاف نہیں ہوتی ہے پاردرشتہ نہیں ہے ایک نسبک شدھنگ سے کوئی میکنیزم نہیں ہے جس سے کی کاروائی ہو اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ کسی کو بھی بکشا نہیں جائے گا اگر غلط کرے گا تو تو اسی طرح سے دوستو پاکستان کا ادارہ میں اس لئے دے رہا ہوں کہ پاکستان میں سسٹم نے تو نہیں پکڑا دھاندھلی کو لیکن ایک آفیسر نے کمیشنر رہنگ کے آفیسر نے ان کا نام ہے یہ سجن جو ہے راول پنڈی کے کمیشنر لیاقت علی چٹھا انہوں نے قبول کیا پبلکلی قبول کیا کی انہوں نے تیرہ سیٹوں پر ستر ہزار سے زیادہ ووٹوں سے جیتنے والے بھی پکشی امیدواروں کو کیسے ہرا دیا کیونکہ اوپر سے آدیش تھا ان کو اوپر سے پریسر تھا اور اس طرح سے افسروں نے مل کر کے ہرایا اس طرح کی بات سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن جو وہاں کہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے اب آفیسر کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب ہمیں فانسی دے دیجئے ہمیں کام پر کاروائی کیجئے لیکن الیکشن کمیشن ماننے کو تیار نہیں ہے بہرحال ہم ایک کیول ادھاران دے رہے ہیں کیسے دنیا کے انہیک دیشوں میں چنانوی دھاندری اور گھڑ بڑیاں ہو رہی ہیں اور یہ پورے لوگ تنتر کے لیے ویشوک لوگ تنتر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے لوگ تنتر کی جو ویشوک ویرادری ہے ان سب کے لیے چنتہ کا ویشہ ہے دوستو ماننی سپریم کورٹ نے جو چنڈی گھڑ کے میئر کے معاملے میں اگر ہستک چھپ نہ کیا ہوتا کلپ نہ کیجئے تو کیا ہوتا توکہ ہم نے دیکھا کہ جو کورٹ جو ہائی کورٹ سے جو ایک observation آیا ایک فیصلہ آیا اس پر لوگوں نے ویسی پرسندتہ نہیں جاہر کی جو ماننی سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے اس پر پرسندتہ جاہر کی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی چنتہ کی بات ہے کہ میئر کے چناؤں میں تو یہ معاملہ آ گیا اتنا بڑا فیصلہ آ گیا اور ایک بہت ہی سواگت ہی ہوگی فیصلہ لیکن دیش کی پارلیمنٹ دیش کی جو بیدھان سبائے ہیں اگر وہاں بڑے اسطر پر دھاندلی ہوتی ہے یا دھاندلی کی آشنکہ کہیں دکھائی دیتی ہے ریپورٹ ہوتی ہے اخواروں میں ٹیلیویجن چیلنوں پر ہر جگہ ریپورٹ ہوتی ہے الیکشنز کے دوران لیکن اس طرح سے کاروائی نہیں ہو پاتی اس طرح سے آروپ ثابت نہیں ہو پاتے ہیں اور معاملہ ورشوں ورستہ کوٹ کچھاریوں میں پڑھا رہتا ہے انیک جیتے ہوئے امیدوار جن کو جنتہ نے جیتایا وہ ہرا دیے جاتے ہیں اور ورشوں بعد کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کچھ ایکسپسنس ہیں کہ جیتے ہوئے امیدوار کو ہرا ہوا ثابت کر دیا کوٹ نے اور پھر بتا دیا کہ یہ چناؤ عوید ہے ایسے بھی ہوئے ہیں زیادہ تو نہیں لیکن ہوئے ہیں ایسے تو دوستو آج کی جو ضرورت ہے سپریم کوٹ کے اس فیصلے سے ایک بڑا مددہ ضرور اُبھرتا ہے کہ کیا اپنے دیش میں جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے اگر اس کی کمزوریاں بھی اجاگر ہو رہی ہیں تو کیا ماننی سپریم کوٹ کو ایک الگ سے چناؤی دھاندھلی پر کیا کوئی میکنیزم ایک ڈیبلپ کرنا چاہیے کیا سروچ چنیالے کے پاس کیونکہ یہ لوگتنطر کا پرشن ہے اگر لوگتنطر ہی ہمارا کمجور ہوتا ہے چناؤ کی پرکریہ میں اگر دھاندھلیاں لگاتار پڑھتی جاتی ہیں تو لوگتنطر چوپٹ ہو جائے گا اور لوگتنطر چوپٹ ہو جائے گا تو کوٹ سے لے کر کے اور جتنی سمبیدانک سنس تھائیں سب پر اس کا اثر پڑے گا تو اس لیے آج ایک بڑا سوال ضرور اٹھا ہے کیا ہمیں ایک سوطنت رڈھنگ کا کوئی میکنیزم ڈیبلپ کرنا چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن کو لے کر بھی بہت سارے سوال ہیں اب مارنی سپریم پورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جو روپ ہونا چاہیے وہ جیادہ پاردرشی جیادہ نسبکش ہونا چاہیے اسی کے لیے ایک نیرڑے ہوا تھا کہ اس میں مارنی پردان منطری ہوں کمیٹی میں اس کے علاوہ بکش کے نیتہ ہوں اور تیسرے جو صدس سے ہوں چین سمیتی کے جو الیکشن کمیشن کے میمبرز کو کمیشنرز کو چیف الیکشن کمیشنرز کو چنیں ریکمنٹ کریں نام ان کا وہ ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس لیکن جو ایکٹ بنا جو قانون بنا دیا بھارت سرکار نے ابھی اس میں پردان منطری کے علاوہ ایک کیبنٹ منطری ہوں گے جن کو پردان منطری ہی نامیت کریں گے اور ایک اپوزیشن لیٹر ہوں گے یعنی کھولے آم جو ہے مارنی سپریم کورٹ کے سجھاؤ جو ایک اپجرویشن کے روپ میں آیا تھا ایک سیجیشن کے روپ میں آیا تھا اور اس کو تعمیل بھی کرنا تھا کچھ سمیے کے لیے جب تک کہ کانون نیار نہیں بن جاتا ہے اس کو پورا کرنا تھا اس پر لاغو کیا جانا تھا لیکن اُلٹ گیا سب کچھ اور آج جو استطیق ہے کہ سرکار کا ڈومیننس ہے الیکشن کمیشنرز کی نیوکتیوں میں اور یہی قرآن ہے کہ الیکشن کمیشن کے فنکچننگ کو لے کر اس کے کام کاز کو لے کر گہرہ اصنطوش جاہیر کیا جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ مانی سپریم کورٹ کا فیصلہ چنڈیگرہ کے میئر کے معاملے میں قابل تاریف ہے اس کا خیر مقدم جو کیا جا رہا ہے وہ واضح ہے لیکن لوگ سبہ اور بیدھان سبہ جو دیش کی دیش کی جو بڑے چناؤں ہیں ان میں جو دھانجلی کی آشنکائیں پیدا ہوتی ہیں کئی بار نظر آتی ہیں میڈیا میں اُزاغر ہوتی ہیں لیکن تاروائی نہیں ہو پاتی کیا اس کے لیے ایک کوئی میکنیزم ڈیبلپ کرنے کی ضرورت ہے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے یا پھر الیکشن کمیشن کو ہی اتنا پردرشی اتنا نصفکش اتنا سوطنطر بنانی کی پحل ہونی چاہیے جس سے کی الگ سے کوئی میکنیزم کی ضرورت نہ پڑے تو ایک بہت بڑا یہ ایک وشہ ہے جس پر مجھے لگتا ہے کی ویچار کرنے جرور چاہیے ہر کوارٹر میں جو بھی لوگ سنتر سے جڑے لوگ ہیں جو اس کے لیے جواب دے اور زیمدار ہیں تو دوستو آج اتنا ہی نمشکار آداب ستھری اکا موسیقی